موسیقی چھتاول انندہ کا سیاحتی مقام جو قدرتی حسن سے مالا مال ہے شانکس کا علاقہ زیادہ تر خوشک پہاڑی اور سہرائی علاقوں پر مشتمل ہے لیکن ان کے درمیان متعدد ایسی بقامات بھی ہیں جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں انہی مقامات میں سے ایک خوبصورت تفری مقام چھتابل بھی شامل ہے جسے دیکھنے والے لوگ چھپی ہوئی جنت سے تشبیح دیتے ہیں اندناک سے محض یہ علاقہ تیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے خوبصورت جگہ ہونے کے باوجود بھی حکومت نے اس حسین وادی کو سیاحتی نقشے میں شامل نہیں کیا جبکہ کشمیر کی آدھی سے زیادہ آبادی کی معیشت سیاحتی شبے پر ہی منحضر کر دی ہے لیکن چھتابل کی وادی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی سیاحتی مقام کا درجہ حاصل کرنے کے لیے حکومت کی نصروں سے ہو جھل ہے اس علاقے کے اکثر لوگ روزگار وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں اگر اس خوبصورت جگہ کو سیاحتی مقامات میں شامل کیا جاتا تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی کئی طرح کی روزگار وسائل پیدا ہو جاتے ہیں یہ علاقہ قدرتی حسر میں کسی اور تفریح مقام سے کم نہیں مگر ابھی تک یہاں حکومت یا نجی شبے کی جانب سے قیام اور تاند کی سہولت زیادہ نہیں ہے یہاں پر بیت القلعہ کا نہ ہونا بھی لوگوں کے لیے بہت سے تشویش ہے اور انتظامیات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم سے کم لوگوں کی سہولیات کے لیے یہاں پر چند بیت القلعہ کا خیام عمل میں لیا جائے فیصلی کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ پہلی یہ جو ٹوائلیٹس ہے بات رومزے وہ آنٹے نہیں ہیں دوسری اگر ہم یہاں پہ ہٹلز جو ہیں جو لوگ یہ جو ٹورسٹ ہیں وہ نائٹ سٹے کبھی کو بار کرنا چاہتے تھے یہاں پہ وہ نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ پارکز دیکھو گے وہ مینٹیننٹ نہیں ہے وہ پارکیں ایسی لگا ہے کہ ہم کسی کھیت میں جاگو سے ہیں تو یہی ریکویشن آئے گی کہ اگر یہی بھی ڈیولومنٹ ہو جائے تو لوگوں کو یہاں پہ جو یہاں پہ لوکل لوگز ہیں بہت گریب طرف سے بلان کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ مل جائے ان کو بھی روزگار یہاں پہ مل جائے چھتاول کا راستہ دشوار اور سفر مشکل ضرور ہے مگر اس کی خدرتی حسن کو دیکھ کر انسان فوراں ان مشکلات کبھول جاتا ہے یہ علاقہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہاں پر پرکشیش آبشاریں بھی ہر وقت گن گناتے رہتی ہیں جو سیاہ یہاں آتے ہیں وہ اسے ایک منفرد جگہ کا قرار دیتے ہیں یہاں آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر اور انتناک کے دیگر علاقوں کو بھی دیکھا ہے لیکن چھتاول جیسا علاقہ نہیں دیکھا اور اسے چھپی ہوئی جنت سے بھی قرار دیتے ہیں یہ جو علاقہ ہے ہم بھی یہاں آتے ہیں سید توفری کے لیے بلکل ایک خسین وادی ہے پہلگام جیسے کہ سارے لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے پہلگام یا انگل مرک اس سے بڑھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایریا ہے ایک چیز ہے کہ اگر اس چیز کو یہاں اس لوگیشن کو ٹورزم کے نقشے پہ لائے جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہاں پہ ٹورزم کا فلو اوڑ بڑھے گا اور یہ جو علاقہ ہے اس میں میں ایسے کہوں گا چار چار لگ جائیں گے حکومت کو چاہیے کہ اس راستے کی طرف دھیان دے تاکہ وہ رستہ مکمل ہو جائے اور ساتھ ہی میں چھوٹے موڑے سٹالز اگر یہاں پہ لگ جاتے چھوٹے موڑے جو سٹالز ہوتے ہیں ان سے کیا ہوگا کہ تورسٹوں کو وہ فیسلٹی پریوریڈ ہو جائے جو ان کو یہاں پہ درکار ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اس چڑک کو پختہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہاں آنے میں آسانی ہو انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ دور دراز کے علاقوں سے آنے والوں کی رہائش کے لیے ریسٹ ہاؤز اور ہٹس بھی بننے چاہیے ایڈی بھی بھارت کے لیے شانک سے آریف رشید کے ریپور